اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں آج جو گاڑی آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہے ٹیوٹا پرادو کا دو ہزار پندرہ مادل اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی خبر بہ آسانی ملتی رہے اور دوستو پلیز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو گاڑی کی پوری انفارمیشن حاصل ہو سکے تو چلیے بغیر وقت ضائع کی اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم اس کے مادل کی بات کر لیتے ہیں اس کا مادل ٹیوٹا پرادو ہے جو کہ دو ہزار پندرہ مادل ہے اگر ہم اس گاڑی کی ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ان ریجسٹرڈ ہے دوستو کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو یوز کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کی ڈرائیو کی بات کرتے ہیں تو یہ انتر ہزار کلومیٹر چل چکی ہے گاڑی اگر ہم اس کی بیک لائٹس کی بات کرتے ہیں تو بیک لائٹس اچھی حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں LCD بھی انسٹارڈ ہے انفوٹیمنٹ کے لیے بیک لائٹس نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اندر سے ڈگی کا مہنہ کریں تو اس کی ڈگی بھی نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں موجود ہے ڈیش بورڈ کا مہنہ کریں تو ڈیش بورڈ بھی نیٹ اینڈ کلین اور ساف ستری حالت میں موجود ہے اگر ہم اس کے ٹائرز کی بات کریں تو اس گاڑی کے پانچ چھوں ٹائرز نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں مل جاتے ہیں اس میں بیک کیمرہ بھی انسٹالڈ ہے ساؤنڈ سسٹم بھی گاڑی میں انسٹالڈ ہے اگر ہم اس کے انجن کی بات کرتے ہیں تو اس کا انجن بلکل نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں موجود ہے جس بھائی کو بھی یہ گاڑی چاہیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے گاڑی بھائی کر سکتا ہے یہ ایک سنروف گاڑی ہے اگر اس کی سیٹس کی بات کرتے ہیں تو سیٹس بھی نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں سائیڈ میرر کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ میرر بھی نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ دیکھنے کو اچھی حالت میں مل جاتا ہے ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں گاڑی موجود ہے اگر ہم اس کے انٹیریئر کی بات کرتے ہیں تو انٹیریئر وائز گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے گاڑی کے تمام سنسر اپنی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں اس گاڑی میں فوگ لائٹس بھی انسٹالڈ ہیں اگر ہم اس کے انٹیریئر کی بات کرتے ہیں انٹیریئر صاف اور ستری حالت میں موجود ہیں اگر ہم اس کے سٹیرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا سٹیرنگ صاف اور ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم اس گاڑی کے ٹائرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کے ٹائرز صاف اور ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہیڈ لائٹس بھی نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر ہم اس گاڑی کے سائیڈ میرر کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ میرر صاف ستری حالت میں موجود ہیں اگر ہم اس کے انجن کی بات کرتے ہیں انجن ہنڈر پرسنٹ ہو گیا تھانکس وار واشنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ